اسلام علیکم جی دوستو میں ہوں آپ کا حوث نعیم خان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت اہم بات شیئر کرنے والوں اس ویڈیو کوئی اینڈ تک ضرور دیکھئے دوستو اگست کے مہینے میں جتنی بھی لوگ ترکی کے لیے نکلے تھے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچائے جتنی بھی ایجنٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پلاب بندہ پہنچ گیا پلاب بندہ پہنچ گیا یہ سب جوٹ ہیں میرے کوئی دوست دو مہینے سے بارڈر پپر پسے ہوئے ہوئے ہیں اور کوئی میرے دوست جو ہے وہ ایران میں پسے ہوئے ہوئے ہیں اکثر لوگ میرے ورسے گروپ میں آ کر مجھ سے پوچھتے کہ راستہ کیسے ہے ابھی حالات کیسے ہیں تو میں جب ان سب کو بتاتا ہوں کہ بھئی نہ جاؤ حالات ٹھیک نہیں ہے آپ کے پیسے ضائع ہو جائے گے یا آپ کو تکلیف پہنچ جائے گی تو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو ایسے تمام لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اپنے ہی ملک میں کوئی کام شام ڈونڈے پہل حال ترکی کے خواب چھوڑ دو ایجنٹ حضرات وارٹس آب اور فیس بک کے گروپ میں آپ لوگوں کو جوٹی ویڈیوز دکھا کر آپ لوگوں کو رغلاتے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگوں کی اٹریکشن حاصل کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ ترکی پہنچے یا نہ پہنچے آپ نے ایجنٹ کو پیسے دینے ہوتے ہیں ایجنٹ کا کام آپ کے پہنچنے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پیسے کمانا اگر آپ ایران کے بارڈر ایران اور ترکی کے بارڈر سے واپس آتے ہو تو آپ نے ایجنٹ کو آدھا پیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ وان سیٹی پہنچ جاتے تو آپ نے پورا پیمنٹ کرنا ہوتا ہے دونوں میں ہی نقصان ہے اگر آپ ترکیہ اور ایران کے بارڈر سے واپس آتے ہو تو بھی آپ کا 80901 لاکھ روپے تک نقصان ہوتا ہے اور اگر وان سٹی سے آپ پکڑے جاتے ہو تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے دوستو میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرو کہ آج میں نے نیوز میں دیکھا ہے کہ گجراتی یا جیلم کے وہاں کے کوئی ساتھ لڑکے پکڑے گئے ہیں اور ان سے 18 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ وقار ہیں وہاں کے کورتے جو ہے چوٹ وہ ان سے 18 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ خود سوچو کہ غریب لوگ یہاں سے جا کر اپنی مزدوری کے لیے جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں وہاں یہ لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ پرسو میرا ایک دوست کی بارڈر سے ڈیپورٹ ہو گیا ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جو لوگ آج کل کے حالات میں جائیں گے ان کو ماں باپ کی بدوائی لگے ہوگی دوستو یہ جو ایجنٹ حضرات آپ کو ویڈیوز اور گروپ میں جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ سب جوٹ ہیں میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ میں ان راستوں پر خود ہو کر آیا ہو یہ سر سر جوٹے اور آپ لوگوں کو بے حقوق بنا رہے ہیں میرے فٹ صاحب گروپ میں جتنے بھی لوگ مجھ سے پہنچ رہے ہیں حالات کے بارے میں میں سب ان کو بتا دیتا ہوں صاحب صاحب کے بھائی ابھی نہیں جانے لیکن اکثر لوگ پیر بھی نہیں مانتے میرا ایک دوست جو تقریباً چھ سات دن پہلے ایران سے نکلتا ترکی کے لیے ان کا میرے ساتھ کا ڈیک تھا راستے میں جب بارڈر پہنچے آخر رات تک اس کا میرے ساتھ کا ڈیک تھا لیکن جب اس نے بارڈر کراسٹ پارک ہے تو ابھی تک اس کا کنٹیک میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے اور کوئی معلومات بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کہاں پہ رہے کس کے پاس ہے تو حالات ایسے ہیں کہ بس اب جانے کے قابل نہیں ہے حالات جن دنوں میں بارڈر پہتا ان دنوں جو بھی لوگ وان سے پکڑ کر واپس اس کو ایران والی سیٹ پہ پینک دیتے تھے ان سب کو چھوڑ پکڑ لیتے تھے یقین کرو کہ میں نے اپنے آنکھوں سے بیس سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کو چھوڑوں نے پکڑا ہے کسی سے ہزار ڈالر کسی سے پانچ سو ڈالر کسی سے آٹھ سو ڈالر یہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں اور وہ اتنے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ آپ پہ رحم کریں گے یا ترس آئے گا اس کو تو یہ بات سرسر غلط ہے دوستوں میرے بہت سارے دوست بارڈر پر بیٹے ہیں اور وہاں پر پسے ہوئے ہیں وہ نہ پیچھے آ سکتے اور نہ آگے آ سکتے آگے اگر جاتے تو وہ ایران اور ترکی والے بہت سخت سخت مارتے ہیں اگر پکڑے جائیں اور پیچھے جب آتے تو ان کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے وہ بیچارے ادھر ہی پسے ہوئے ہیں تو اس لئے جیسی معلومات آئے گئے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل کے ذریعے شیئر کروں گا دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو بروقت پہنچ سکے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ